ساتھ اچھلی کال میں آپ کا ڈیری فارمر دوست ہرپری سنگھ حاضر ہو ایک نئی ویڈیو اور صحیح جن کا ایک ساتھ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں جرسی نسل کی پہچان کے بارے میں جو بھی فارمرز اس سال اپنے ڈیری فارمر کے لیے جرسی نسل کی گائے کریزنا چاہتے ہیں وہ کیسے ایک زیادہ دودھ دینے والی اور پیور جرسی بریڈ کی پہچان کر سکتے ہیں اس کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ اکثر ہی ڈیری فارمرز کا سوال ہوتا ہے کہ ایک ایوریج دودھ دینے والی جرسی 20 سے 22 لٹر دودھ دینے والی جرسی کی قیمت کیا ہوتی ہے دوستو اس کا بھی ہم آپ کو آئیڈے دیں گے اس کے علاوہ جانیں گے جرسی کے گھنوں کے بارے میں چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب جلو کر لیں اگر آپ ایک نئی ڈیری فارمر ہیں یا ڈیری فارمنگ کی ٹریننگ لینے چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پندرہ دینوں کا آن لائن ڈیری فارمنگ ٹریننگ کو اس لے سکتے ہیں نیچے دیئے گئے ہوئے وارس اپ نمبر پر میسیج کر کے آپ ٹریننگ جوانڈ کرنے کے آگے کی ڈیٹیلز جان سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کیسے ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو شبالک بھائیو اس بریڈ کی اپیرنس سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ ایک پیور جرسی بریڈ کی گائے دکھتی کیسے ہے عام طور پر دوستو باقی ساری نسلوں کی تلنا میں اس گائے کی جو ہائٹ ہے اس کی جو اچائی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے پر کم ہائٹ ہونے کے وابجود بھی اس کی لمبائی کافی زیادہ ہوتی ہے عام طور پر ایک ایوری جرسی کا وجن تقریباً پانچ سو سے لے کر کے ساڑھے پانچ سو کلو کی بیچ ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کر لیں جرسی نسل کے رنگ کی تو اس کے رنگ کو لے کر کافی سارے فارمرز اکثر ہی کنفیوز رہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں دوستو یہ جرسی بریڈ ہے یہ اپنے انڈیا کی نہیں ہے یہ ودیشی بریڈ ہے اور جس جگہ سے یہ اپنے انڈیا میں آئی ہے اس جگہ کے نام بھی جرسی ہے اور اس جگہ کے نام پر ہی اس نسل کا نام پڑا ہے اب پشوپال کمائیو جو جرسی نسل باہر سے اپنے انڈیا میں آئی تھی اس کا رنگ تھا لائٹ ریڈش براؤن تو جب اپنے انڈیا میں وہ نسل آئی تو اس کی پڑکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اس کا پڑکشن دودھ کا بڑھانے کے لیے اپنے فارمرز نے اس جرسی کو ایچ اف سے ساہی وال سے اور گیر سے میٹ اپ کیا اب اس کے بعد اپنے انڈیا میں جو پیور جرسی مانی جاتی ہے اس کے بھی دوستو ابھی تین مین رنگ ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلا اس کا رنگ ہے گری اب یہ جو جرسی ہے اس میں آپ نے دھیان کہہ رکھنا ہے کہ اس میں ایچ اف گائے کی طرح ہے کسی بھی اور رنگ کا دھبا نہیں دکھائی دے گا دھبے دار اس کا رنگ نہیں ہوتا اس گائے میں آپ کو ہلکے ہلکے رنگ کے شیئرز دکھائی دیں گے پر اس میں دھبے کسی بھی اور کلر کے نہیں ہوں گے دوستو جب ایک جرسی گائے کو ایچ اف گائے کے ساتھ میٹ کروایا گیا تو اس جرسی کا رنگ ہلکا گری ہو گیا اور اس گائے کو بھی پیور جرسی مانا جاتا ہے اس کا دودھ کا پرڈکشن کافی زیادہ ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کا دوسرا رنگ ہے ریڈش براؤن دوستو یہ رنگ ٹھیک ساہی وال کے جیسا ہی ہوتا ہے اس میں آپ کو لال رنگ کی جھلک پڑتی ہے اور اس رنگ میں بلیک کلر کے یا ہلکے براؤن ہلکے بھورے رنگ کے شیئرز بھی دیکھ جاتے ہیں گائے کے گھٹنوں پر خوروں کے آسپاس گائے کے ناک کے آسپاس اور کانوں کے آسپاس کا جو ایریا ہے یہ آپ کو ہلکا کالا یا ہلکا بھورا دکھائی دے سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس نسل کا جو تیسرا رنگ ہے وہ ہے ہلکا سنہری اب دوستو یہ جو رنگ ہے یہ اپنے انڈیا میں اوورال انڈیا میں کافی زیادہ پپولر ہے یہ رنگ کی گائے میں آپ کو سفید رنگ کے شیئرز دکھائی دیں گے گائے کا جو اڈر ہوگا گائے کی جو ٹانگیں ہوں گی گائے کے سر کے آسپاس کا ایریا اس کے علاوہ ناک کے آسپاس بھی آپ کو ہلکا سفید رنگ کا شیئرز میں دیکھا جائے گا دوستو میلی یہ تین رنگ کی جرسی اپنے انڈیا میں پائی جاتی ہے تو دوستو اگر آپ ایک پیور جرسی گائے کی آسانی سے پہچان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ماتھے سے کر سکتے ہیں جو کہ اس کی دوسری پہچان ہے دوستو اس گائے کا ماتھا اس کا ناک اس کا موں باقی ساری نسلوں سے ایک دم آلگ ہوتا ہے اس کے سر کے بلکل اوپر ایک پافسہ دکھائی پڑتا ہے اس کا جو ماتھا ہے بی سے کافی جزا چوڑا ہوتا ہے اس کے آنکھیں ڈارک بلیک رنگ کی ہوتی ہیں پوری کالی آنکھ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ایچ اف گائے کی تو دوستو ایچ اف گائے کے جو آنکھ ہے وہ سفید رنگ کی پڑتی ہے اس میں کالی جو بول ہوتی ہے وہ بلکل ہی چھوٹی ہوتی ہے پر پیور جرسی گائے کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ پورے دارک کلر کی ہوتی ہے اور دونوں آنکھوں کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے یہ نیچے کی اور دبا ہوتا ہے دور سے دیکھنے پر دکھائی پڑتا ہے جیسے اس کے سر کے بیچو بیچ کھڑا ہو یہی اس گائے کی مین پہچان ہے اگر ہم بات کریں اس کے کانوں کے بارے میں دوستو اس نسل کے جو کان ہوتے ہیں یہ گول شیپ میں ہوتے ہیں پتے کے کار میں ہوتے ہیں بالوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جاتر جرسی نسل جو ہے اپنے کانوں کو کھڑا رکھتی ہے دوستو اگر کسی گائے کا رنگ ہلکا لال ہے اس کی ہائٹ بھی چھوٹی ہے اس کا ماتھا چوڑا ہے اور باہر کی اور اُبرا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے کان بڑے ہیں اور نیچے کا لٹک رہے ہیں تو آپ نے اس میں دھوکہ نہیں کھانا وہ دوستو جرسی اور ساہی وال کا کروس ہو سکتی ہے پیور جرسی بریڈ اس گائے کو نہیں بولا جائے گا اس کے علاوہ دوستو اس کے ناک کا رنگ کالا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اس گائے کے پوشچر کے بارے میں تو یہ گائے کے ہمپ نہیں ہوتا جیسا کی ساہی وال یا گیر گائے میں دیکھا جاتا ہے یا راٹھی گائے میں دیکھا جاتا ہے اس گائے کی ریڈ کی جو ہڈی ہے یہ اس کی گردن سے لے کر کے اس کی پوشچ تک بلکل سیدھی ہوتی ہے اس کا جو پوشچر ہے وہ بلکل ایک سٹیٹ لائن جیسا ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس نسل کی پوش کے بارے میں تو بولا جاتا ہے کہ جو پیور جرسی بریڈ ہے اس کی پوش کبھی بھی جمین پر نہیں لگتی ہے اس کے علاوہ پوش کے بال گھنے اور کارے رنگے ہوتے ہیں دوستو اس نسل کی پوش جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پورا ایریا اوپر کی اور اٹھا ہوا ہوتا ہے جو اس کے پوشچر کو اور زیادہ سندر بناتا ہے اور باقی سائی نسلوں سے الگ دکھاتا ہے اگر ہم دوستو بات کر لیں اس گائے کے لیگ سکور کی تو اس نسل کی جو ٹانگیں ہیں وہ کافی زیادہ موٹی ہوتی ہیں لیگ سکور اس کا کافی بڑیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں دوستو اڈرک کی تو ایک پیور جرسی کی پہچان ہے کہ اس کا اڈرک زیادہ کمپیکٹ رہے گا زیادہ ٹائٹ رہے گا اور دوستو اس کے جو تھن ہوتے ہیں اس کے علاوہ تھنوں کی جو دوری ہے وہ بھی اس میں میٹر کرتی ہے جتنی چاروں تھنوں کی آپس کی دوری زیادہ ہوگی اتنا وہ زیادہ دودھ دے گی اور اتنی پیور جرسی ویڈیو کہلائے گی اگر ہم بات کریں اس گائے کی پڈکشن کے بارے میں تو اپنی پنجاب کی جرسی ہے وہ بہت مشہور ہے پورے انڈیا میں تو عام طور پر ہی جو پیاب کی جرسی ہے وہ تقریباً 40 سے 45 لیٹر دودھ کا پڈکشن ایک دن کا کر دیتی ہے بیسیکلی وہ جرسی اور ایچ ایف گائے کا کروس ہوتی ہے جس میں جرسی کا ہی اپیرنس ہوتا ہے اور دودھ دینے والے جو کریکٹر ہیں وہ ایچ ایف نسل کے ہوتے ہیں اس کی فیٹ کنٹینٹ کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو جو بھی فارمرزہ ریٹیل پر خود دودھ سیل کرتے ہیں اور فیٹ کے بیسس پر دودھ کا وہ سیل کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے بریڈ بیسٹ ہے کیونکہ اس کی جو فیٹ ہے وہ بیسٹ کے برابر ہوتی ہے تقریباً ساڑھے پانچ کے آسپاس اس کی فیٹ منٹین ہوتی ہے اور جیسے جیسے اس کی ڈیلیوری کو سمیہ ہوتا ہے وہ فیٹ بڑھتی جاتی ہے دوستو اس نسل کے دودھ سے جڑی ہوئی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر لمبا سمیہ تک اس کا دودھ پڑا رہے تو اس کے اوپر پیلے رنگ کی ملائی نہیں آئے گی بیس کے دودھ کی طرح اس کے اوپر ہلکے پیلے رنگ کی یا سفید رنگ کی ملائی آپ کو دیکھنے کیلئے ملتی ہے پر یہی کارنا ہے کہ اس نسل کی گائے کے دودھ کو کافی اچھا مانا جاتا ہے اور تقریباً ریٹیل میں ساٹھ سے پینسٹھ روپے پر کیجی کے حساب سے بڑے شہروں میں اس کا دودھ بھیگتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایوریج بیس سے بائیس لیٹر دودھ دینے والی جرسی گائے کی قیمت کی تو اپنے پنجاب میں آپ کو ایک پیور جرسی بریڈ جو کی بیس سے بائیس لیٹر دودھ دیتی ہے وہ ستر سے اسی ہیار روپے کے آس پاس آپ مل سکتی ہے دوستو یہ آئیڈیا ہے باقی اس کی قیمت جو ہے وہ depend کر سکتی ہے اس کی اڈر کی کوالٹی کے اوپر اس کی عمر کتنی ہے وہ کتنے لیکٹیشن ہے یا اس میں اس کا رنگ کیسا ہے تو یہ سب چیزوں کے اوپر اس کی قیمت depend کر سکتی ہے اور عام طور پر جو جرسی گائے اپنے پنجاب میں بکتی ہے وہ ستر سے لے کر کے اسی ہیار کے بیچ ہی بکتی ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اگر اس ویڈیو سے لیٹر آپ کے کچھ ڈاؤٹس ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے سچ ریکال